اس طرح میں موجود ہیں لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں اور ہم آج سٹوڈنٹ سے پوچھیں گے کہ وہ ایڈوکیشن سسٹم کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں ہمارے گورنمنٹ ان کی کیا رائے ہیں اور اس کے لبا اچھے مارکس لینے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا رٹا سسٹم ہی بہتر ہے یا کنسپچو سٹڈی ہونی چاہیے ان سب کے بارے میں جانیں گے آج پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے سٹوڈنٹ سے ایک دون بچوں کے مارکس زیادہ اچھے آتے ہیں کہ پوزیشن ہولڈر ہمیشہ وہی بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لائک ہوتے ہیں میند کرتے ہیں جن کی بیس اچھی ہوتی جن کے پاس نولیج ہوتے ہیں یہاں تو وہ رٹیلگ آ رہے ہیں یہاں جن کی ڈی جیس کے سادو فیوریٹیزم کی بیس میں نمبرز آتے ہیں جن کی بیس بہت اچھی ہے وہ لوگ یہاں پر زیادہ اچھے تکے سے سروائیو کر سکتے ہیں بہت نسبت ان کے جو اردو میڈیم سکول سے آئے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ایسی یا اس لیول پر آکے اچھے مارکس لینا یا اپنا نام بنانا بہت مشکل ہوتا ہے جہاں تک میرا گورنمنٹ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سکٹر کا تو ہمیں بات نہیں کر سکتا ہے گورنمنٹ میں آپ جتنے مطلب ٹیچر کے قریب ہیں کلوز ہیں یا آپ ٹیچر کے یوں کہلنے کے ٹی سی جسے پنجابی میں کہتے ہیں جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ جی پی اے بڑے گا سمٹرائم ایسے ہوتے ہیں ہونیسے لی ان بچوں کے واقعی مارکس چی آتے ہیں جو ریال میں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سمٹرائم جیسے انہوں نے بولا کہ فیوریٹ ریٹنز ہوتی ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بچوں کے مارکس جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں آج جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ ساری ریال ہیں میں نے خود بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کافی جگہ پہ بہت سی کم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کچھ سچائی بیان کرتے ہیں کیا زیادہ سٹوڈنٹس ڈرتے ہیں بلکو جیسے کہ آج برڈے گل تھی انہوں نے بتایا انہوں نے برڈے بھی تھی اور انہوں نے سچائی بھی بیان کی اور بہت صحیح سے بتایا انہوں نے کیونکہ پاکستان میں بہت سی سٹوڈنٹس ہیں چیزیں فریس کر رہے ہیں مگو بتا نہیں پاتے ہیں کسی ٹیچر کی ڈر سے یا کسی بدنابی کی ڈر سے ایک تو پہلے ٹیچر پہ تھوڑی نظر ہونی چاہیے بیکوز یونیورسٹیز اس طرح کی ہیں کہ ٹیچر آتے ہیں نہیں آتے ہیں ہم پورا دینہ سے بھی فارغ بھی بیٹھے رہتے ہیں تو اٹس نوٹ نائس اور یہ کیا ٹینڈس پہ تھوڑا گور ہونا چاہیے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے رٹہ سسٹم ہونا چاہیے یا کنسپچول سٹوڈی پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ پہلے ہم نے یہ پڑھا آگے کیا پڑھا تھا دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں کنسپٹ کلیر نہیں کر سکتے اور اپنی ورڈنگ میں بھی اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں رٹہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے کنسپچول سٹوڈی ہونی چاہیے جو لوگ رٹہ لگاتے ہیں صرف نمبروں کے لئے لیکن اگر ڈیٹیلز میں جانا ہے یا کسی چیز کے لئے مطلب زیادہ نولیج لینا ہے تو پھر اس کے لئے کنسپچول سٹوڈی ضروری ہے جو رٹہ ہوتا ہے اس کا بہت نقصان دے جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ ایک بار کلیر ہو جائے تو پھر وہ بولتا نہیں اس کے بہت فائدے ہیں رٹے کے فائدے نہیں رٹے کو ایک فائدہ ہے اگر وہ ہو جائے اچھی طرح وہ ساری زندگی نہیں بولتا اگر نہ ہو تو پھر وہ بہت بندہ جب اگزیم میں بیٹھتا ہے اس کے ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے اور اس کو کیسے ایمپروو کر سکتے ہیں سکول سے بچوں کی ایمپروومنٹ کرنی چاہیے ان کے سٹیڈیز پہ فوکس کرنا چاہیے یعنی کہ بچے کا دیکھ لینا چاہیے کہ بچہ کس طرف اس کا انٹرسٹ ہے اسی طرف بچے کو بھیجنا چاہیے اور اسی طرح اس پہ ہی کام کیا جائے ایسی ٹیچنگ سٹاف اچھا لے کے آیا جائے مطلب آپ کا ٹیچنگ سٹاف یہاں پہ لاہور کی ساب سے آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے اگر پاکستان کا پورے ایز اوال دیکھیں آپ کے ریمورٹ اریاز میں آپ کو ایسے ٹیچرز کی مسائلے دے سکتا ہوں کہ جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے لیکن وہ ٹیچرز لگے ہیں اگر پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم بہتر کرنے ہے تو گروومنگ ہمیں بچپن سے بچوں کی کرنے پڑے گی بچپن سے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے اور آگے جا کے کیا بننا ہے تو اس کو نیچے سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ٹارٹ والے سکول میں بھی پڑھا ہوں میں انگلیش میڈیوم سکول میں بھی پڑھا ہوں اور کالیج لیول پہ بھی پڑھا ہوں اب یونیورسٹی لیول پہ بھی پڑھا ہوں تو دیریز ایوچ ڈیفرنس کیونکہ ہماری در بڑے شہروں میں جو ہے وہ سہولیات اکسر مجسر ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں یا دوسری علاقے ہیں جہاں پہ ہماری سکسٹی پرسنٹ یا سکسٹی ایٹ پرسنٹ آف پاپولیشن جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ یہ سہولیات نہیں ہے پاکستان کے جتنے بھی انہوں سٹیز ہیں اس میں پہلی جو ضرورت ہے وہ سٹوڈنٹ یونین کیے جس سے انہوں سٹیز کے اندر جو ہے سٹوڈنٹ یونین اگر بال ہوں گے تو انہوں سٹیز کے اندر افرہ تفریح لڑائی جگڑے بھی کم ہوں گے مفتلے پو جو ہاتھ ہو سکتے کوئی سوسائٹ کرتے زیادہ ٹینشن کی اکثر پڑائی زیادہ ہو جائے بندہ اور اس کو اپنے ڈیسٹنی مل نہ جائے جو مطلب وہ سٹوڈنٹ چاہے کہ میں اکثر سٹوڈنٹ چاہتے کہ میں ڈاکٹر بنوں میں انجینئر بنوں وہ ٹیسٹ دے اس میں پاس نہ ہو جائے تو پھر لوگوں کی جو کوئیسٹن کوئی تھے کہ آپ نے اتنا سٹیڈی کی یہ کیا وہ کیا تو آپ ناکام ہوگے تو اس ناکامی کے بنا پر پھر وہ سوسائٹ کرتے ہیں آپ بھی ایک وجہ بتا رہے تھے ہمیں وہ بتائیے کونسی وجہ جو سٹوڈنٹ زیادہ سوسائٹ کر رہے ہیں میں تو جو آپ کو اس کے سب سے اہم وجہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی اپنے گول کو اچیف نہیں کر پاتے ہیں کوئی ٹیسٹ دے دیتے ہیں کوئی میڈکل کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر پاتے تو ذہنی ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جا کے وہ سوسائٹ کا ذریعہ بنتی ہے آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہم نے سٹوڈنٹ سے پوچھا ایڈوکیشن سسٹم کو لے کر تو جو باتیں انہیں نے بتائی ہیں اس میں یہی باتیں سامنے آئیں کہ اگر ہم اپنا ایڈوکیشن سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بچوں کی گرومنگ بچپن سے کرنی ہوگی ہمیں سکول اور کالیج سسٹم بہتر کرنے ہوں گے وہاں پہ ہمیں بچوں کو رٹے کی بجائے کونسپچول سٹڈی پہ لے کر آنا پڑے گا ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ سکول اور کالیج میں بچوں کو کہتے ہیں کہ رٹہ لگاؤ اچھے مارکس لو اور جب وہ یونیسٹری میں آتے ہیں تو سڈنلی ہم لوگ کہتے ہیں بھائی کہ آپ کونسپچول سٹڈی پہ آجو تو ہمیں بچوں کی گرومنگ بچپن سے کرنی ہوگی تاکہ وہ بچپن سے ہی کونسپچول سٹڈی کریں اور اس کے علاوہ جو ہمیں تعلیب علموں نے بتایا ہے کہ وہ بچے جو سٹوڈنس کے زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں یا کسی بڑی فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں تو انہیں کی اچھے مارکس آتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے بچے ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو بڑی فیملی سے بیلونگ نہیں کرتے مگر ان کے پاس بہت سا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو ہمیں اپنے ایڈیوکیشن سٹرم بہتر کرنا چاہیے فیوریٹیزم کو ختم کرنا چاہیے اور فل کنسٹرنٹڈ صرف ان تعلیب علموں میں کرنا چاہیے جو بہتر کچھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ مجود ہے اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہ تمام ٹیلنٹ دنیا کے سامنے آ سکتا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پروگرام میرا پاکستان میں آپ کے میزبان ماجد خان کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپٹیٹ جانیں